السلام علیکم میں ہوں اسے مغل اور ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہے تھوڑی سی الگ ہے اور تھوڑی سی مزیدار ہے آپ لوگوں کے لیے جو کہ پہاڑی علاقوں میں بکریاں رکھتے ہیں یا جانور رکھتے ہیں جس میں بکریاں بھیڑ دمبے وغیرہ شامل ہیں تو ان کے پاس کتنے جانور ہوتے ہیں ایٹا ٹائم اور وہ کیسے رکھتے ہیں کیسے پہچانتے ہیں کیسے ان کا خیال رکھتے ہیں تو چینل ہے اپنا انسپائرنگ ٹریولز اپنا راشد عثمان بھائی کا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس چینل کو بھی ضرور جائیے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اچھا تو یہ آپ کو جو آپ کی سیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ کو بھی پیچانتی ہیں جی سیٹیوں کو بھی پیچانتی ہیں اچھا تو اگر آپ شام میں جاتے ہیں جیسے آپ کہیں قیام کرتے ہیں رکھتے ہیں اگر آپ کی کوئی بکری کام ہو تو آپ کو اتنی ساری بکریوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کوئی بکری کام ہے وہ کیسے اندازہ ہو جاتا ہے اپنی بکری پتا چل جائے فلانے رنگ کی بکری ہماری نہیں یہ جتنی بکری ہیں ان سب کے رنگ آپ کو پتا ہیں نہیں اب بلفرز ایک چیز ہے ان میں سے ایک بکری میں سائیڈ پہ یعنی کہیں چلی گئی یا اوپر پہاڑ پہ چڑ گئی ہے تو آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ جب رکھتے ہیں تو آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ ہماری بکری نہیں ہماری جاتے جاتے پتا جل جاتا ہے ہماری بکری فلانے رنگ کی بکری نہیں چھوٹی نہیں یہ بڑی نہیں یہ کوئی اللہ کی دی ہوئی کوئی طاقت ہے یا آپ کا تجربہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ کے اپنے کامل بس اچھے انہوں نے ابھی جو چائے بنائی ہے جی تو یہ سب کو اٹھا رہے ہیں نا تو بڑا زبردستا معاول ہے عجیب سکون ہے نا چلے وسائل نہیں ہیں زندگی کسی حد تک ٹاف بھی ہے لیکن عجیب سے سکون میں ہوتے ہیں نا درویشی کا یہ عالم ہے تھوڑی سی میں ویڈیو یہاں پر روب لیتا ہوں اور ہمارے بھائی راشد عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عجیب سا سکون میں یہ لوگ ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے وسائل نہیں ہے تھوڑی سی زندگی ٹف ہے لیکن ایک عجیب سا سکون ہے تو مطبعا یہ لفظ یوز کیا ہے تو یہاں پر یہ بات میں ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائیں نا تو جتنی سہولیات ہم لے رہے ہیں تو اتنی مشکلات اور بے سکونی بھی ہم پال رہے ہیں جتنی ہم سہولیات سے سہولیات مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں بنیادی ضرورتوں میں اور سہولیات میں فرق ہے تو جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں اگر ہم اس تک رہیں گے نا تو ہماری زندگی میں زیادہ سکون ہوگا چلیں آگے ویڈیو دیکھتے ہیں جو اگلا سال آئے گا ماشاءاللہ اس میں برکت پڑے تو کتنی بکریاں ہو جاتی ہیں ظاہر ہے یہ سب ہوتا ہوتا ہے 800 سے یہ 1200 بن جاتی ہے یعنی اس حساب سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی لوگوں سے کافی پر سکون ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ یہ ابھی بھی آپ کے پاس کرونوں کا مال ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ 800 بکریاں ہیں ان کی اگر اس میں سے کوئی بکری چلتے چلتے یہ رکے اور بات ہے کہ یہ دیکھ لیں ہماری بکری نہیں ہے باقی ان کی کوئی بکری اگر چلتے چلتے بھی کام ہو جائے پیچھے رہ جائے پہاڑ پہ چڑ جائے کوئی سائٹ پہ کر لے تو انہیں اس کا بھی پتہ لگتا ہے تو میں نے ان سے پوچھے یہ کوئی روحانی طاقت ہے اللہ کا دیا ہوا کوئی خاص کرم ہے کیا چیز ہے کہتے ہیں یہ بس تجربہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی مربانی بھی ہے باقی یہ ماشاءاللہ ان کے پاس 800 بکری ہے تو یہ کروڑوں کیا وہ ہیں اللہ اس میں برکت ہے تو یہ پھر بھی کہتے ہیں ہم انہیں اپنی اولاد کی طرح رکھتے ہیں جو ہمیں اس سال میں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم بیچتے ہیں باقی ہم ضرورت کے بعد دیکھتے نہیں ہیں انہیں ہم سنبالتے ہیں تو ان کے ان کے ساتھ کافی اٹھائچمنٹ ہوتی ہے تو بہ شکریہ جی بہ شکریہ جی میں کوئی خدمت کروں شکریہ بھائی جان شکریہ 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 ساتار سو بکنیاں لے جانا سنبھالنا اس کا خیال رکھنا ان کے کھانے کا بندوبست کرنا وہ ساری یہ تین چار لوگ ہیں وہ عجیب ہے جی عجیب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو طاقت دے رکھی ہے کوئی کیا کام کرتا ہے کوئی کیا کام کرتا ہے کسی کے پاس زیادہ مال ہے کسی کے پاس کم مال ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ نے یہ نظام چلانا ہے تو ہم نے کس سے کام لینا ہے سبر سے اور تقوی سے سبر کا معنی تو آپ کو معلوم ہی ہوگا اور تقوی کہتے ہیں پریزگاری کو تو واقعی انسان جو ہے تو وہ اشرفل مخلوقات ہے ہر انسان کے پاس اپنی اپنی پاور ہے اپنی اپنی طاقت ہے اور اپنے اپنے سوچنے کا سمجھنے کا اور کام کرنے کا طریقہ کار ہے بس ہمیں شکر اور سبر سے کام لینا چاہئے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے یہ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہئے تو ملتے ہیں نیفٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آپ پیس ملتے ہیں